اگر میرے لفظوں کے معنی دیکھنا چاہتے ہو تو آنکھ سدھی کے اکبر کرتے ہیں پھر کرو تحقیق تو کیا ہوگا قوتِ قلب و جگر گردد نبی پھر قوت عشقی کی حضور کے عشقی کی جو قوت ہے وہ قلب و جگر میں ایسی آئے گی کہ پکار اٹھو کے حضرت خدا محبوب تر گردد نبی مجھے خدا سے بھی زیادہ مستقعات پیار ہے مارو بڑی گل کر دی سارے مولوین جو نے چودہ طبق روشن کر دیتے کہ آز خدا محبوب تر کر دیتے خدا سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہو جائے گا اس کی کیا وجہ ہو جائے گا پیار تو زیادہ اللہ سے زیادہ محبت کرنی چاہیے یہ مصطفیٰ سے کہتے میں سے تو اللہ کی محبت ہی مصطفیٰ کی محبت ہے اور مصطفیٰ کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے لیکن بہرحال تو محبت تو اللہ سے زیادہ ہونی چاہیے اس کا جواب صدیق اکبر نے جائے گا اسی کو قوت کیا صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا کہ جناب مجھے کون زیادہ رہا ہے دونوں نے کہا حضور مجھے زیادہ اللہ پیارا نہیں اللہ تو پہلے بھی تھا میں بھی تھا اللہ بھی تھا مکہ بھی تھا پر اتنی عمر گزر گئی کبھی اس نے مجھے پوچھا ہی نہیں کبھی پیغام نہیں بھیجا کبھی حال نہیں پوچھا اس کے دامت سے لگا ہوں تو جبریل کو بھیج کے پوچھتا ہے بتا صدیق تیری رضا کیا ہے اس لیے کہ دامن مصطفیٰ سے لگا ہوں تو اب پیغام آتے ہیں کہ تیری رضا کیا ہے تو اس لیے وسیلہ چونکہ قریب ہوتا ہے نزدیک ہوتا ہے اور پیارا بھی وہی ہوتا ہے اس نے ہمیں وہاں تک پہنچایا پیارا تو وہ بھی ہے لیکن اس سے اس لیے زیادہ پیار ہے کہ یہ میرا ہے مجھے جانتا ہے مجھے اس کی بارکار کریں اللہ تو سب کا ہے نا رب العالمین ہے کافروں کا بھی ہے مؤمنوں کا بھی ہے نافکوں کا بھی ہے مگر حضور تو صرف ہمارے النبی اولا بالمؤمنین من انفس سے تو کیا حضور باقیوں کے قریب نہیں تھے مگر ہمارے مومنین کے نور ایمان میں حقیقت محمدیہ کی تجلیاں جلوگر کر اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ مومنین کے جانوں سے زیادہ قریب ہیں حالانکہ حضور سب کے قریب ہیں دور نہیں تھے قریب ہیں حضور قریب قرآن کہہ رہا ہے لیکن یہ مومنین کی قید اس لیے ہے کہ جزی حقیقی حقیقت محمدیہ یہ جزی حقیقی ہے اور جزی حقیقی میں تعدد بھی نہیں ہوتا اور تکسر بھی نہیں ہوتا محضور منطق شریف ہے یہ کہنی چاہے منطق شریف منطق شریف ہے بدماج نہیں منطق شریف ہے یہ ہے جزی حقیقی جزی حقیقی میں تعدد و تکسر نہیں ہوتا میں جزی حقیقی ہوں نہ میرے عدد ہو سکتے ہیں نہ میری کسرت ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک انواروں میں وہ جزی حقیقی ہے نہ اس کے عدد بن سکتے ہیں کہ پانچ ساعت انوار اور لسن بن 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 اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اتنا پھیلتا جاؤں پھیلتا جاؤں کہ یہاں بھی بیٹھاؤں اور وچھا شریف بھی بیٹھ بیٹھ اتنا پھیلا تو ویسے ہی پھڑ جاؤں گا لہذا نہ تکسر ہوگا نہ تعدد ہوگا اب یہ کہتے ہیں جو حضور کو علم جزی تھا کلی نہیں تھا تو کیا جزی حقیقی تھا یا جزی اضافی تھا یہ سمجھے نہ کوئی نہیں تکسر ہوگا تو ساعت سوڑ کے نو تو مولی صاحب نل میں گال کر کے ٹھیک ہے نا تو ساعت نال نال سمجھیں دے ہو میں آسان لفظاً یہ آخری تاکے انوارو لحسن دوسرا نہیں ہوندہ ادھے عدد نے نہ ہو شکتے ٹھیک ہے نا ویسے یہ سوال میں بھی کیتا ہی پڑھن دے زمانے کہ جی انوارو لحسن تو بہت فر اس نان دے پتہ نہیں کتنے بندے تو میں نو جواب استادہ مولنہ عطا محمد صاحب بند عالی رحمت اللہ انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے انوارو لحسن نام کے آج بھی بہت ہوں گے مگر وہ غلام عبیب شاہ کی بیٹے نہیں وہ سید نہیں ہوں گے ان کی شکورت تیرے جیسی نہیں ہوں گے نام ہوگا انوارو لحسن ہی ہوں گے انوارو لحسن مگر کس بہیں حیعت قضان بہیں شجرہ نصر صرف ایک ہی انوارو لحسن آیا ہے اب میرے گھر بھی میرے ماں باپ کے گھر بھی کوئی دوسرا پیدا ہو جائے وہ میں نہیں ہوں وہ کوئی اور ہوں ٹھیک ہے نجد اس سے میں نے ایک بات سمجھا لیے اور اسی پہ ختم ہی بھی کر دینا اب جزی حقیقی کا علم اگر حضور کو ہو تو کیا ایک صحابی کو حضور جانتے تھے حالکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار تئیس برس میں حضور نے چھوڑے تم سب حضور جانتے ہیں تو جزی حقیقی تو کلی کے مقابلے میں یہ تو ہے ہی بے وکی اور اگر جزی اضافی لائے جائے تو وہ کلی کے مقابلے میں آ نہیں سکتی کیونکہ اس میں بھی کچھ اضافی چیزیں آئے ہیں اب یہ ہے جزی حقیقی یہ بات یہاں کرنے کی نیتی پر مجبور ہوں کیا کروں یہ جزی حقیقی جو کائنات میں جلوہ گھر ہے اور جس سے ساری کائنات منور ہے اس جزی حقیقی کو جب صورت دی جاتی ہے تو بغداد میں صورت اور ہوتی ہے اور عراق میں صورت اور ہوتی ہے اور ڈیلی میں صورت اور ہوتی ہے اور خاجہ مہین الدین چشتی کے سامنے صورت اور ہوتی ہے آجی کسی سے پوچھیں جی حضور کیا سے نظر آئے اس طرح کے نظر آئے کوئی کہے گا مجھے اس طرح یہ سوبرِ مثالیہ ہیں جو مختلف صورتوں میں جلوہ گھر ہیں لیکن وہ ایک حقیقتِ محمدیہ ساری کائنات میں جلوہ گھر ہے اس کی اجسادِ مثالیہ سوبرِ مثالیہ کبھی قبر میں کسی رنگ میں آگئے جی اب قبر میں دیکھنے والے کو ہم تو نہیں پہنچے وہاں لیکن بتنے اس کو کیسے حضور نظر آئے ہو جس نے حضور کو دیکھا ہے اس نے مختلف صورتیں بتائی ہیں کہ اس طرح دیکھا ہے اس طرح دیکھا ہے دیدار ہوا آپ فرماتے ہیں مجھے یہ تو پتہ نہیں تھا کہ سامنے کون ہے لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ میں درود پڑتا تھا تو وہ مجھے منع نہیں کرتے صاف چھپچے میں نہیں سامنے آتے تو میں درود پڑتا تھا حضور منع نہیں فرماتے تھے مجھے اس لیے لگا کہ یہ حضور ہی اور حضور نے مجھے یہ فرمایا کہ مہرِ علی سادات کو سنت قضاء نہیں کرنی چاہیے سادات کو سنت قضاء نہیں کرنی چاہیے فرماتے تھے مجھے پہلے اپنے سید ہونے پہ بھی شک رہتا تھا اس دن مجھے یقین ہو گیا میں سید ہوں یہ پہلے میں سوچتا تھا پتہ نہیں میں سید ہوں بھی نہیں اب زبان وہ جو مماینت کو آنے الحوا والی تھا یہ زبان کہہ رہی ہے کہ سادات کو سنت قضاء نہیں کرنی چاہیے کسی کو کسی رنگ میں نظر آئے لیکن دہا جمال پہ تیرے ہجاب بشکری نہ سمجھ کون ہے کوئی تجھے بجوستار یہ قاسم نانوتوی کا شیر ہے قاسم نانوتوی کو پہچانتے ہیں یہ دارلوم لیوبند کا بانی تھا جس نے یہ مدرسہ بڑھا اب جا کے ان سے پوچھیں یہ جمال پہ تیرے ہجاب بشریت کیا ہے ہاں what is the meaning of جمال and what is the difference of جمال and ہجاب جمال کیا ہے ہجاب کیا تو ساتھے لوگ کو پوڑیا کو مرنا ہی ہے ہمیں کوئی سابزادہ اندر تاک بڑے سونی تقریر کیتی دو پندرہ منٹ کا جان چھوڑ کے چلا گئی توان میں آج اس گھر گولے پیلی تو عمر بھر مولوی نے نکلے کر دی تاکہ تساہندہ میں نہ بلا ہو ہاں جی اس وجہ جمال کیا ہے مولانا اور ہجاب بشریت کیا ہے تو جواب یہ ہی آئے گا کہ جمال نورانیت ہے اور ہجاب بشریت بشریت ہے اب یہ کیسے ہو گیا وہ چاہے تو کیا نہیں ہو ہے جی اور جبوتویاں چبلہ ماریاں دے کے چنگی گل بھی کر دی کہ رہا جمال پہ تیرے ہجاب بشریت نہ سمجھا کون ہے کوئی تجھے بجود سکتا ہے کوئی جا 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 تو کہے ہیں بارال جو جمال تھا اس پہ تو ہجاب بشریت نور اور بشریت کبھی زیدنی ہوتے ہیں منطق شریف کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ اجتماع نقیز این معال ہے دو نقیزیں جمع نہیں ہوتے ہیں دن اور رات جمع نہیں ہوتے ہیں سفیدی اور سیاہی جمع نہیں عورت اور مرد جمع ہو جاتے ہیں لیکن صبح اور رات جمع نہیں عالم اور جاہد جمع نہیں نور اور ظلمت جمع نہیں ہوتے ہیں نور کی زد ہے ادھیرہ ظلمت ظلمت اور نور جمع نہیں ہوتی بشریت اور نورانیت جمع ہو جاتی ہیں یہ جمع ہو جاتی ہے کیونکہ یہ زدیں نہیں ہیں نقیزیں نہیں ہیں یہ دونوں مل سکتے ہیں مٹی تھے پانی تھے پانی تھے پانی سادھی جا جاتا ہے اے تو ساں گانی ہیں مکوی تھے پانی ساڑکے مٹی بیچوار گئے پانی مل گیا مٹی نہ کدی آگت پانی میں ملائے فضر امان خان ملائے آگت پانی اے ان سے دن یا پانیوں سے یا آگوں سے جی تو یا نوروں سے یا ظلمت سے ان کدی کسے نہیں ہے کہ یا نوروں سے یا بشر سے بشر سے ہورش ہے نور ہورش ہے اہی مولانا یا مولانا تو خیر میں نہیں ہوں بیپیر صاحب میں چبلہ مار دے رہنے یہ دیئے کہ تھوک کلیہ انہوں نے کر دیا ایک کلیہ قرآن ہی چھو ملے کہ بشریت اور نورانیت زدہ نہیں ایک قرآن ہے دیا فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا دیکھ آیا جبرید ہائی نور اللہ فرمائے فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا بس ایسے ہی ادھر تھا لباسِ بشریت پہن حضرتِ عبداللہ کے گھر پیدا ہو عبدالل مطلب کا بوتا بن کے پھر جا کے دنیا کو کہہ کے آؤ میری طرف میں اللہ کی طرف سے بولا عبداللہ 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 یہ لباسِ بشریت کیوں پہنے اس لیے کہ اگر لباسِ بشریت میں حضور نہ آتے تو کوئی صاحبی کوئی عام آدمی حضور سے فیض نہ لیسے اس لئے لباس وہی دیا وضاقتہ وہی تھی کہا جاؤ ان میں کل مل جاؤ خود فرمائے اللہ قدمن اللہ علی المؤمنین اذبا سفیہن رسولم من انفوسے انہی کی جانوں میں سے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا اور عیسان عظیم کیا تم ان انفوسے ہم نے بتا دیا کہ بشریت کا لباس تھا قد جاکم من اللہ نور نے کہا دیا کہ نورانیت حقیقت میں تو بس نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر جس کو ہم میلاد کہتے ہیں ولاداتہ ذکر قرآن نے کیا ہے ولادت تو بیان کی ہی نہیں کہیں ہو تو مجھے دکھا دیجئے کوئی آیت ہے آمد بھیجنا بے سرسر سب لفظائے ہیں کیا مطلب تھا مطلب یہ تھا کہ محبوب کی آمد کے لیے اگر کوئی کہے گا کہ وہ آ رہے ہیں وہ آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خدا کی سلسلت ہے وہ طریقہ خدا کا بتا رہا ہے کہ اللہ بھی کہتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں اللہ بھی کہتا ہے وہ آ گیا ہے وہ آ گیا ہے بس آنا ہی ملاد ہے جہاں جلوہ فرمانا ہی ملاد ہے تو اللہ تعالی نور آمد صاحب کے بچوں کو نیک نصیب کرے اور ان کو آباد کرے اللہ تعالی آپ سب کو جو جہاں تشریف فرما ہے اللہ تعالی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی غلامی و محبت نصیب فرمائے دورانِ گفتگو اگر قلولتی ہوئی تو اللہ معاف فرمائے وہ آخر دعوانا ان الحمدلللہ رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسدتا وفی اللہ حیرت حسدتا وکینا عذابنا راہنا وآدخلنا الجنة مال ابرار یا عزیز ویا مفار یا رب العالمین اللہ من شرمن نصر الدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا واننا تغفرنا و ترحمنا من اکوننا من القاسرین یا الہ العالمین جو ملاحاضرین جو ملاحاضرین یا کونمباد آج پر بودھو یا اللہ جو جو پریشان آرہ گئے یا پریشانی حضور جنان لوگانوں کوئی تکلیف کوئی مصیفت کوئی مشکل در پیش مولا سبزی مشکل آسان جو بیمار شفائے کام ملا ہوا جل اعطا فرمائے جو بے اولاد انہوں نے ایک سال اولاد انہوں نے نہ آتا فرمائے جو دنیا تو رفت ہو گئے انہوں نے مغفرت یا اللہ نورامن صاحب کھر ملال اولاد انہوں نے برکت آتا فرمائے جمعہ جتنے بھی انہوں نے معاملین اس محفر لے اندر خاص طور پر انہوں نے بتیجے اللہ تعالیٰ انہوں نے مسائل جمیل اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور انہوں نے تاجر عظیم انہوں نے 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 انہوں نے